عوض باللہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری وائٹی فیملی کیسی ہے میں اپنے چینل پر سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین یہ ایز یویول آپ دیکھیں جی ہمارے جبنوں کے کام شاہ جی جب اپنے کام سے آ جاتے ہیں یا جانا انہیں ہوتا ہے پتہ نہیں انہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ لو جی اب انہوں نے جانا ہے یہ جبنوں پہلے سے پہلے ہی آ کے بیٹھ جائے گا اور آپ یہ دیکھیں یہ اپنی تصویریں بھی بناتا ہے جی اور سارے اپنے کام اس میں پورے کرنا ہے اپنے اور لگ رہا ہے شاید بھائی کسی نے چلانی ہے مرے تو یہی محسوس ہوتا ہے یہ آواز جو آپ نے سنی ہے نا یہ جبنوں کو اتنی پیاری آواز لگتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے اور صبح صبح کی ٹائم نو دس بجے نا یہ بائک پہ ایسے بیٹھ جائے گا اور یہ سٹائل دیکھیں میں کہتی ہوں شاید ہی ہینڈل تو ادھر ہیں لیکن اس نے اپنا یدرمین کا مرتبہ لگ رہا ہے یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے اور ہم ہستے بھی رہتے ہیں یہ آواز اس کو اتنی اچھی لگتی ہے ویسے بھی وہ صحیح آتا ہے نا کہ ہر پاکستانی کے لئے صبح اٹھنے کے لئے یہ والی آواز جائیے تو آنکھ کھل جاتی ہے تو وہی یہ صاحب ان کا ہے اچھا اس کے بعد یہ گیٹ کی طرف جائے گا اور اس کو ہوگا کہ میں باہر نکل کے دیکھوں کئی دفعہ اس کو دکھا بھی دی ہے لیکن اس کے شوق نہیں ختم ہوتا یہ دیکھیں آپ شاہ جی پیار کر رہے تھے تو یہ دیکھیں اور سادھی آنکھیں بند کر سو گئی معصوم سی پیاری سی چیز سبحان اللہ معصوم سے اس کی کام اور معصوم سی صورت اور معصوم سی لکھتا ہے سارا دن تو ہم یہی دیکھ کر رہتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں یہ دیکھیں کبھی اپنے ہاتھوں کو یہ الٹ پلٹ کرے گی کبھی اپنے ہاتھ جو ہے اس کے آنکھوں کے رکھ لیتی ہے بس یہی کام ہے اس کے در اچھا اتنی آگتے جنو اور جنویل کی چینج ہے نا یعنی جو اس کی میل والی شاہد ہو ہیں اور جی اپنی مردانہ وجہات اور خموشی بس جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے اور یہ جو ہے یہ اپنی فیلنگز بیان کر دیتی ہے ماؤ ماؤ کرتے گئے کہ مجھے پیار کرو مجھے کھانے کر دو میرے ساتھ یہ کرو اس کے ساتھ یہ کام ہوتے ہیں پارے پارے شارتی کے مارے ابھی مردانہ جو کہتے ہیں باہر میں تھا میرے پیچھے پیچھے آگئی سو میں ہوا بندر لے کے آئے اور میرے گوز میں آگے پیچھے گئی اور اب یہ ٹیبل پر بیٹھ کے میں نے پیار کیا اور ساتھ ہی سو گئی ہے اب جو مردانہ کر لو اسے آوازیں بھی دے رہا ہوں جل میل اٹھ جاؤ جل میل مانو اٹھو جی اٹھو 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 اور جگنو اور جھلمل بھی اتنے بے حال تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں سبحان اللہ اتنا پیارا موسم لیکن اس سے پہلے شدید تیز آندی تھی اتنی گرت چمک اور پھر بارش جل تھل ہو گیا تو میں نے آواز بھی آپ کو سنوائی ہے بس یہ بارش جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ پر رحمت کی برسائے زحمت نہ بنے لیکن اب تو یہ ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے کہ جون کے مہینے میں بھی اتنی بارشیں بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فضل کرے جیسا اسے اچھا لگتا ہے اس کی رضا میں ہم بھی راضی لیکن بس اتنی اب تو عجیب تیزتے زاندھیوں ہوتی ہیں کہ خوف آ جاتا ہے بلکہ پچھلی دفعہ تو جگنو اور جھلمل بھی اتنی زور سے یہ ڈر گئے تھے جب بادل اتنی زور سے گرجے ہیں میں نے کہا شاہ جی ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے ابھی کوئی کام ہو رہا ہے ایسا یہ بیٹا اپنی جوب سے واپس آ رہا تھا تو یہ ہمارے لاہور میں مال روڈ کی سائٹ پہ اتنی شدید تیز آندھی جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے اور پھر یہ درخت گر گئے جڑ سے اکھڑ گئے بس اللہ تعالیٰ اپنا رحم فضل کرے شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن لوگوں کی گاڑیوں کا بہت نقصان ہوا ہے اب تو جب بھی ایسا موسم ہوتا ہے میں تو شادی سے یہی کہتی ہوں کہ بس شادی تیز تیز آندھی نہ چلے بہت ڈر لگتا ہے بڑا خوف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فضل کرے اور بس توبہ توبہ استغفار ہر وقت استغفار ہی کرنا چاہیے لیکن بس یہ ہے کہ موسم اتنے عجیب ہو گئے ہیں آپ روزانہ خبروں میں بھی یہی سنتے ہیں کہ عام کے کھڑی فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ظاہر ہے اتنی آندھیاں توفان میں یہی باتیں کہا رہی تھی کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے آندھیاں آیا کرتی تھی لیکن اتنی شدت سے نہیں آیا کرتی تھی کہ جتنی کہ یہ اب آنے لگ گئی ہیں یقین کریں کبھی کبھی تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ اتنی خوبصورت یہ چیز ہے نا ما شاء اللہ بلکہ میں چیز بھی کیوں کہوں یہ تو جاندار ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی برائیم ہے سبحان اللہ اس کی تخلیق ہے یہ بہت پیاری تخلیق ہے سبحان اللہ تو آپ یہ دیکھیں اتنا یہ پیار سمیٹتے ہیں اتنا یہ سمیٹتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ماشاء اللہ کہتے ہیں آپ نے کوئی ہاں آپ سب بھی ماشاء اللہ کہیے گا اور پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی ہر ہر فیلنگ میں آپ سے بیان کروں اور بتاؤں آپ کو کیونکہ کتنا ورنڈر فول ایکسپیرینس ہے ماشاء اللہ ان کو رکھنا ان کی کیر کرنا کوشش تو ہم پوری کرتے ہیں کہ ان کی کیر کریں لیکن اگر کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ون منت کے تھے جب یہ ہمارے پاس آئے اور اب یہ ماشاء اللہ سکس منت کے ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اس وقت تک ہر روز ان کے نئے نئے کام نئے نئے شرارتیں نئے نئے حرکتیں اتنی زبردست اتنی پیاری ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب بیٹا جوب سے آ جاتا ہے اس کے بعد جی اس کے ساتھ لادیاں پھر سارا دن شادی سے تو لادیاں ہیں یہ ہیں اور اب یہ ہماری جنمل کا انداز چک کریں مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ اس کی گردن میں کوئی بل نہ آ جائے کوئی اسے مسئلہ نہ ہو جائے شادی اس کو لادیاں کرتی رہیں گے اور یہ دیکھیں یہ اپنے بازو بھی کھولتی رہے گی اور یہ بیٹ سے آہستہ آہستہ اور میچے جھکتی رہے گی بلکہ نہ دو دے دن پہلے میں نے شادی سے کہا کہ شادی جانے دیں اس کو پہاں جائے گی کہہ رہے نئے الماس اس کو چوٹ لگ جائے گی بڑی فکر رہتی ہے ان کو بھی خیر فکر تو ہمیں سب کو ہی ہوتی ہے تو لیکن آپ یہ دیکھیں بس سارے دن ان کے بھی پیار کرواتے ہیں اتنے کیوٹ لگتے ہیں اوور لوڈیڈ بس اس کو آج بیٹی ماشاءاللہ خود بھی اپنا دل لگا رہی ہے اور ان کا بھی یہ دیکھیں گڑیا یہ چوڑے کو چوس رہا ہے دراصل بڑے دنوں فاد آپ اس سے کھیلویں ہونا اسے وہ انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ تو ویسی ہمارا پارا جگنو ہے میری گڑیا موہتر کی طرح پارا شاہ جگنو ہمارا ہمیشہ میری گڑیا ایسی ہی روشنی پھیلاتے رہے خوشیوں بھری آمین سمہ آمین ہے نا جی جرمیل آپ کے پیچھے بیٹھی ہو آپ بھی آو نا آپ بھی کھیل میں حصہ لو کھیلو آپ بیشے اب تو آپ بھی مہمان ہے ہماری ہے نا موہتر اب وہ آپ کو دیکھ رہے کہ اب اسے یاد آئیو کہ میرے ساتھ کھیل دی رہے ہیں یا آپ بھی کھیلا کرتی تھی چھوڑ دو چھوڑ دو ہی 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 یہ مزہ آرہ ہے بہت مزہ آرہ ہے اس کو بہت مزہ آرہ ہے جب نو ٹائم دیکھا ہے آپ نے رات کے دیڑ بجرہ ہے اور اس طرح ہم نے سونا ہے اور آپ کو مستیاں سوج رہی ہیں یہ دیکھو آپ نے صبح اٹھ کے کونسا کوئی کام کرتے ہیں آپ نے نماز پڑھ لی ہے ہاں جی مزہ آرہ ہے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجھے کھلتے ہیں اور مجھے اس کے لئے مجھے 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 embarrassing نہیں تھک مجھے ہمیں ہے ہے کہ ہمیں رucou تھک جو آج اللہ ہاں جی کہا لے نا خبر دار میری بندے نے کچھ کیا نہیں جی اسی نہیں کچھ کہہ رہے جی کسی بھی کھیڑو کسی بھی آو میدانج ہاں جی موٹ گیا موٹ گیا اکھا بھوم آکے نا بیکھو تسی اکھوں کی ٹار چون کر دی ہاں جی آئی 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 اچھا موہ میں گھنے لے نا ہاں چوہ ہمارا دوست ہے بھوجر نہیں ہاں شای کہہ رہی آپ چوہ ہمارا دوست ہے بھوجر نہیں شکر ہے یہ بھوجر ان کو گھر میں تھا آیا تھا ایک دو دفع لیکن اس کے بعد دوبارہ آیا نہیں ہاں شکر ہے ہاں جی ہاں جی درستہ ہم کی کیلوریز برن ہوں گی زیادہ ایسے لیڈ کے کھیلنے سے ہاں ہاں یہ یہ اچھا اس کو یہ ایڈانٹیج ہے اپنے ڈڈ کیٹم اس کے لیتے پلٹیاں بھوجھ لے لیتی hayat شکری ہے اور اب یہ ہمارے جگنوں صاحب کے کام دیکھیں انہوں نے نیا راستہ بنا لیا علماری کی اوپر چڑ جائیں گے اچھا چڑ تو جائے گا لیکن اترنا آتا نہیں ہے ہمارے اس بدومیاں کو پھر سب کی طرف دیکھے گا اپنی معصوم شکل بنا کے کہ کوئی میرے پر طرح کھالے اور مجھے نیچے اتار دیں میں نے شاری سے کہا کہ رہنے دیں اسے اوپر لیں اب وہ دیکھیں ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کہ اب میں کہاں ہو جاؤں ساتھ ہی اے سی ہے ادھر ڈیک پڑا ہوا ہے اب اسے سمجھ نہیں آرہی فری بھی ہونے کی کوشش پورت کرنے لگ گیا ہے یہ میں نے کہا اب رات کو نہ دراصل ہم اسے اپنے ساتھ ہی ان دونوں کو نہ اپنے ساتھ سولاتے ہیں اے سی میں تو اچھا تھوڑے دیر تو سوئیں گے اس کے بعد اب ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اے سی کی جو لائٹ آن ہوتی ہے تھوڑے سی وجہ جلتی ہے کہ لو جی ہم نے بھی ساتھ ہی اس کی اوپر اسی کے بیٹھنا ہے میں نے کہا اب اس کو ایک طرف کا کھیل ختم ہو جاتا ہے علماری کے اوپر کا پھر اس کو نیا کھیل نظر آنے لگ جاتا ہے میں نے کہا اس کا تو وہ حساب ہو گیا ہے کہ انوکھا لارڈا کھیل ان کو مانگے چاند تو واقعی یہی اس کا حساب ہے آپ دیکھیں پوری علماری پر اس نے وزٹ کرنا ہے ہر کونے خدرے میں گھوسنا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کی بس نزاکتیں اور شرارتیں عورت کی آواز سنے ذرا لڑے سویا بتا جنو اب عورت کی آواز الٹ ہوگی نہیں نہیں لو لو باہر کیا نا جل میل میلی مانو کھا بات ہے ایچھے دو پڑا ہے یہ میری مانا بلا یہ کون ہے یہ کون ہے جی اس کی آنکھیں کتنی گنتی ہو رہی ہیں کون ہے لیرہ بھائی آگئے لیرہ بھائی آئی ہیں جگنو صاحب کو دیکھیں یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہوئے اچھا جب میں کوئی ولوگ وغیرہ یا کچھ شوٹ تھوڑا بہت میں نے کرنا ہوتا ہے میں کہوں گی جگنو آپ ادھر دیکھو لیکن جگنو نے اپوزٹ سائیڈ پر دیکھنا ہوتا ہے میں نے کہا جگنو اب تو آپ کو یوسٹ ہو جانا چاہیے لیکن نہیں اس کے نخریں ہیں جی یہ دیکھیں میں نے کہا جگنو مو ادھر کر لو اپنا مکڑا دکھا دو چرمورگا مکڑا دکھا دو پر نہیں جی پتہ نہیں کیا اداسیاں چھائی ہوئی ہیں اس کو حالانکہ بارش بھی ہو گئی موسم بھی پیارا ہو گیا لیکن بس پتہ نہیں اب یہ دیکھیں میں ہر انگل سے کوشش کر رہی ہوں کہ میں اس کا فیس دکھا سکھو لیکن یہ دیکھیں مجھے کامیابی مل ہی گئی شکر ہے اللہ کا اور یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اتنا کیوٹ لگتا ہے نا اور یہ دیکھیں رب شدید گرمی ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیسے یہ ہو جاتا ہے میری طرف سے پھر اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا